موسیقی 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 ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر منی کونڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل دلسک نگر حیدرباد چیانوے لکھ سبھا حلقوں میں مائکرو فونز خاموش کیمپین کے آخری دن لیڈرز کے طوفانی دور جلسوں سے خطاب موڈی نے اڑی سا پرینکہ نے مہاراشتر میں چلائی موہم کیجری وال نے کہا بی جے پی جیتی تو تمام اپوزیشن لیڈرز جیل میں ہوں گے بی جے پی نفرت کے ایجنڈے پر واپس آگئی موڈی جیتے تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو بھینٹ چاہا دیں گے خلوت جلسے سے اسد ویسی کا خطاب چوتھے مرحلے کے تہپیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے تلنگانہ بھی شامل آندر پردیش میں نئی اسمبلی کو چننے کے لیے بھی ہوگی ووٹنگ خلسطین کو یونیٹڈ نیشنز کا مکمل رکن بنایا جائے جنرل اسمبلی میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور حماس نے کیا خوشی کا ازغار خلسطین کی آزادی کا وقت آ گیا ہے عالمی عدالت میں سوتا افریقہ کا بیان لیڈیا بھی مقدمہ کا فریق بن گیا اسرائیل نے رفع کے مزید فلسطینیوں کو دیا تخلیے کا حکم کئی جگہ حملے جانبک پلسطینیوں کی تعداد پینتیس ہزار غازہ کی اجتماعی قبروں سے مزید اسی لاشیں ملیں جملہ تعداد پانچ سو بیس ہو گئی اسرائیل نے امریکی ہتھیاروں کے ساتھ عالمی قانون کی خلاف ورزی کی کانگریس میں سٹے ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ پیش ریشیا نے نارٹ یکریم میں اچانک حملے شروع کر دیئے فوجیں پانچ کلومیٹر اندر آ گئی ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں ینارڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کرتے ہوئے سیکیورٹی کانسل سے مطالبہ کیا گیا کہ ینارڈ نیشنز کا مکمل رکن بننے کے فلسطین کے مطالبے کو قبول کیا جائے جمعہ کو ایک ہنگامی سیشن میں یہ قرارداد منظور کی گئی جملہ 143 ملکوں نے فلسطین کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کی تائیف کی نوے نے اس کی مخالفت کی اور پچیس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا فلسطین فی الحال ینارڈ نیشنز کا غیر مبصر رکن ہے امریکہ نے اب تک فلسطین کو مکمل رکن کا درجہ دینے کی ہر کوشش کو رکا ہے اور ناکام بنایا ہے قرارداد نے فلسطین کو نئے حق اور نئی سہولتیں دینے پر زور دیا گیا یہ قرارداد ہے کہ ایسے وقت منظور کی گئی جب سات مہینوں سے اسرائیل غازہ میں حملے کر رہا ہے اور فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی اب تک ان حملوں میں تقریباً 35000 فلسطینی جانبہ حق ہو چکے ہیں پچھلے مینے امریکہ نے سیکیورٹی کانسل میں قرارداد کو ویٹو کیا تھا جس میں فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی خواہش کی گئی تھی یو اے ای نے یہ تازہ قرارداد تیار کی جو فلحال یونیٹ نیشنز میں عرب ملکوں کے گروپ کا صدر ہے یونیٹ نیشنز میں فلسطین کے صفیر ریاد منصور نے ووٹنگ سے پہلے کہا کہ اس قرارداد پر ہاں میں ووٹ دینے کا مطلب فلسطینیوں کے وجود کے لیے ووٹ دینا ہے یہ قرارداد کسی ریاست کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ریاست سے ہم کو محروم کرنے کی کوششوں کے خلاف ہے امریکی صفیر رابرٹ ووڈ ورڈ نے حال ہی میں کہا تھا کہ امریکہ ایسی قرارداد کی مخالفت کرے گا انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی ریاست بنانے کا سب سے بہترین راستہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہے یونیٹ نیشنز میں اسرائیل کے صفیر گیلا دردان نے یون جنرل سمبلی سے کہا کہ جب تک آپ لوگ یہودیوں سے نفرت کریں گے آپ اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ فلسطینی امن پسند نہیں ہے آپ کو شرم آنی چاہیے انہوں نے اس سلسلے میں ایک دستاویز بھی پھار دی حماس نے یون جنرل سمبلی کی قرارداد پر خوشی کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں حماس نے اس فیصلے کو فلسطینی عوام کی جائز حق حاصل کرنے کی ضرورت کا اعتراف قرار دیا اور کہا کہ یہ عالمی سطح پر فلسطین کاؤس کی جیت ہے حماس نے کہا کہ صرف قراردادوں کی منظوری سے فلسطینیوں کو ان کے حق نہیں مل سکتے دنیا کو فلسطینی عوام کے ساتھ مل کر ان کے حق آزادی اور حق خدرادیت کے لیے جدوجہت کرنی چاہیے بیان میں کہا گیا کہ زندہ ضمیر دنیا کو فلسطین کاؤس کی مدد کے لیے یک جٹ ہو کر دباؤ ڈالنا چاہیے حماس نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت آئی سی جے میں سوٹا افریقہ کی طرف سے کیے گئے مقدمے میں شامل ہونے کے لیبیا کے فیصلے کی تعریف کی ہے ایک بیان میں حماس نے کہا کہ لیبیا کا فیصلہ ہمارے لوگوں کی تعلق سے لیبیا کے عوام کے صحیح سٹین کی تزدیق ہے حماس نے دنیا کی تمام ملکوں خاص طور پر عرب ملکوں اور مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کو الگ تھلک کرے غازمی سیویلینز کے خلاف جرائم رو کے اس سلسلے میں کام کیا جائے سوٹا افریقہ نے کہا ہے کہ اب فلسطین کی آزادی کا وقت آ چکا ہے سوٹا افریقہ کی وزارت خارجہ کی ڈریکٹر جنرل نے سوٹا افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ 1980 کے دہے میں محسوس کیا گیا تھا کہ یہ تبدیلی کا وقت ہے اسی طرح اب فلسطین کی آزادی کا وقت آ چکا ہے اور انہیں کہا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے سوٹا افریقہ کا لمحہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جمعہ کو سوٹا افریقہ نے عالمی عدلت آئی سی جیسے کہا کہ وہ اسرائیل کو رفع سے پیچھے ہٹنے کا حکم دے جہاں دس لاکھ سے زیادہ فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں اسرائیل نے رفع کی سیویلین سے کہا ہے کہ وہ رفع کو چھوڑ دیں اس طرح اسرائیل نے رفع میں اپنے آپریشنز تیز کرنے کا اشارہ دیا یہ دوسرا موقع ہے جب ایک علاقے کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ تخلیہ کر دیں اسے پہلے ایک لاکھ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ رفع کے ایک خاص علاقے کو خالی کریں اسرائیلی فوج نے اب کچھ اور لوگوں کے لیے یہ حکم جاری کیا ہے اسرائیل نے سعود غازہ کے رفع میں حملے بھی تیز کیے ہیں غازم اسرائیل کے حملہ میں جانبہ فلسطینیوں کی تعداد پینتیس ہزار کے قریب ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ سات اکٹوبر دو ہزار تیز کے بعد سے چونتیس ہزار نو سو اکتر فلسطینی جانبہ قویں اسی مدت کے دوران انتر ہزار چھ سو اکتالیس فلسطینی زخمی ہوئے مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں غازہ کی کئی مقامات اور اسرائیلی فوجیں اور فلسطینی مضاعمت کاروں کے درمیان جھارپیں ہو رہی ہیں بتایا گیا کہ سنٹرل غازہ میں کیے گئے تازہ حملوں میں کم سکم اکیس لوگ جانبہ قوے الکسہ ہسپٹل میں لاشیں لائی گئیں دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں رفع کراسنگ کے پاس بھی شدید لڑائی ہو رہی ہے اسرائیلی فوج کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ بعض علاقوں سے لوگوں کا تخلیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترجمہ نے دعویٰ کیا کہ ان علاقوں میں حالیہ دنوں میں حماس کی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں امریکی ہتھیاروں کے ساتھ عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یہ بیانیں کہ اس وقت سامنے آیا ہیں جب رفع آپریشن کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور امریکہ نے اسرائیل کی فوجی مدد روکنے کا اعلان کیا ہے سٹیڈ اپارٹمنٹ نے غازہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک ریپورٹ کانگرس میں پیش کی اس ریپورٹ میں کئی معاملات کا حوالہ دیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ لڑائی ایسی ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں اسرائیل کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ رفع آپریشن کرے گا تو اسے بموں اور طوب خانے کے شیلز کی سپلائی روک دی جائے گی وزیراعظم بنجم منتن یاہو نے بائیڈن کی سوارننگ کو رد کر دیا اور کہا کہ ضرورت پڑھنے پر اسرائیل اکیلا کھڑا رہے گا پچھلے پیر کے بعد سے اب تک اسی ہزار سے زیادہ لوگ رفع سے فرار ہو چکے ہیں رفع میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کی صورت میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی آ سکتی ہے غازہ کے ازیتون علاقے میں حماس فائٹرز اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان سخت لڑائی کی خبر ہے امریکہ کے بعد اور فرانس نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ رفع میں اپنی سرگرمیاں فوری روک دے فرانس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہ اسرائیل باتچیت دوبارہ شروع کرے حال ہی میں جنگ بندی اور ہسٹیجس کی رہائی کے بارے میں قاہرہ میں ہونے والی باتچیت ناکام ہوئی ہے حماس نے کہا ہے کہ اب تک باتچیت وہاں پہنچ گئی ہے جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی ایجپ قطر اور امریکہ کی کوششوں سے یہ باتچیت ہو رہی تھی فرانس نے رفع آپریشن پر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے سیویلینز کے لیے سنگین خطرے پیدا ہوں گے عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل رفع آپریشن کی دھمکی دے رہا ہے جمعہ کوئی اسرائیلی کیابنٹ نے اس سلسلے میں ایک منصوبے کو منظوری دی اسرائیلی ٹینکس نے رفع کو گھیرے میں لے رکھا ہے غازہ میں اجتماعی قبروں سے لاش ملنے کا سلسلہ جاری ہے وزارت سہت کی حوالے سے کہا گیا کہ اشف و ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ سے اسی لاش نے ملی ہیں اس طرح اب تک اسرائیلی فوجوں کے پیچھے ہٹنے کے بعد اشف و ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ اور دوسری جگہوں سے ملنے والی لاشوں کی تعداد پانچ سو بیس ہو گئی ہے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کم سے کم پندرہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جانن، راملہ، نابلس، حبرون، قلقیلیا اور یوروشلم گورنوریٹس کے علاقوں میں یہ گرفتاریاں ہوئیں سات اکٹوبر کے بعد سے گرفتار فلسطینوں کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو اسی ہو گئی ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کی سرد کے قریب اسرائیل کے جاسوس نیٹورک اور انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا سات اکٹوبر کے بعد سے حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے غازہ کے انسان گوہران کو حل کرنے کی کوششوں پر بات چیت کے لئے اتوار کو کوئیت میں ایک کانفرنس ہوگی یناڈی نیشنز کی ایجنسیاں اور علاقہ اور عالمی انسانی تنظیمیں اس کانفرنس میں حصہ لیں گی ریشیا نے نورٹ یوکرین میں اچانک حملے شروع کر دیئے ہیں صدی یوکرین وولڈ میرزلنس کی نے کہا کہ یہ ریشیا کے حملوں کی نئی لہر ہے وہ چاک شہر میں ریشن فورسز تقریباً ایک کلومیٹر اندر آ گئیں بعض خبروں میں کہا گیا کہ کراس میں گاؤں کی طرف ریشن فوجیں پانچ کلومیٹر اندر پہنچ گئی ہیں ریشیا فیبروری دوہزار بائیس سے یوکرین میں حملے کر رہا ہے سعیدی کلومیٹرنس محمد بن سلمان کے پاکستان دورے کو ملتوی کرنے کی خبر ہے سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے بعض اہم تجارتی سمجھوتے کریں گے یہ بھی کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے عہددار اس دورے کی تاریخیں تیہ کرنے میں مصروف ہیں پاکستان نے کشمیر کے علیہ دیگی پسند لیڈر یاسین ملک کے ساتھ انڈیا کے سلوک کی مذہمت کی ہے پاکستانی دفتر خارجان اسلام آباد میں کہا کہ یاسین ملک کو انصاف کے تقاضوں کے تحت مقدمے کے حق سے محروم رکھا گیا ہے یاسین ملک فی الحال دہلی کی تہار جیل میں بند ہیں چوتھے مرحلے کے لکسبہ الیکشنز کے لیے مہم ختم ہو گئی ہے اور مایکرو فونز خاموش ہو گئے ہیں الگ الگ پارٹیوں کے سیاسی لیڈرز نے طوفانی دورے کرتے ہوئے آخری لمحے تک ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی اس مرحلے میں آندر پردیش میں نئی اسمبلی کو چننے کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے اوڑیسہ اسمبلی کے تحت بھی پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہوگی جمعہ نو ریاستوں اور ایک مرکزی علاقے کی چھانوے لوگ سبہ سیٹوں کے لیے پیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جن میں تلنگانہ کی تمام سترہ لوگ سبہ سیٹیں شامل ہیں اتر پردیش کی تیرہ مہاراستہ کی گیارہ مدھے پردیش اور بنگول کی آٹھ آٹھ بیہار کی پانچ جہار کند اور اوڑیسہ کی چار چار اور جمعہ کشمیر کی ایک لوگ سبہ سیٹ کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی آندر پردیش میں اسمبلی الیکشنز کے علاوہ پچیس لوگ سبہ حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے آندر پردیش اسمبلی کے تمام ایک سو پچھتر سیٹوں اور اوڑیسہ کی ایک سو سنتالیس میں سے اٹھائیس اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی وزیراعظم مریندر موڈی نے بی جی پی کی طرف سے مہین چلاتے ہوئے کہا کہ لوگ سبہ الیکشنز کے بعد کانگریس مسلمہ اپوزیشن پارٹی نہیں رہے گی انہوں نے اوڑیسہ کے پھول بنی میں ریلی سے خطاب کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اینڈی اے چار سو سے زیادہ سیٹیں جیتے گی اور کانگریس کو پچاس سے کم سیٹیں حاصل ہوں گی موڈی نے بیہار میں بھی دورے کیے اور روڈ شو کیا بی جی پی کے قومی صدر جی پی ندہ نے آخری دن آندر پردیش کے تیروپتی میں مہین چلائی کانگریس جنرل سیکریٹی پریانکہ گاندی نے مہاراستر کے قبائلی ظل نندوبار میں جلسے سے خطاب کیا صدر کانگریس ملکہ ارجون کھرگی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی کا اس بار وزیراعظم بننا انتہائی مشکل ہے اور انہوں نے کہا کہ عوام ان پر اب اعتماد نہیں کر رہے ہیں مرکزی وزیر داخلہ امید شان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کے ریزرویشن ختم کر دیے چاہیں گے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرباد کے رکنے پارلمنٹ اسدودین اویسی نے کیمپینڈ کے آخری دن خلوت میدان پر مرکزی جلسے سے خطاب کیا اسدودین اویسی نے کہا کہ اگر موڈی تیسری بار وزیراعظم بنیں گے تو وہ سترہ کروڑ مسلمانوں کو بلی کا بکرہ بنا دیں گے اور انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اسی لیے وہ اپنے اصلی ایجنڈے پر واپس آ گئی ہے چین کی بارے میں بات کرو تو نرینڈر موڈی بولیں گے یہ انٹی نیشنل ہے یہ پاکستانی ہے ارے نرینڈر موڈی اور ان کے چانے والوں پاکستان کا تم نام لیتے ہو مگر تم چتنا پاکستان کا نام لوگے تم اتنا بہارت کی توہین کروگے پاکستان اتا ہے سرم اتنا ہے پاکستان بھارت اتنا ہے اتنا ہے بھارت اب آپ بتاؤ کہ چھپنش کا سینہ رکھنے والا وزیر آدم پاکستان کی مثال دیتا ہے موڈی اگر دیش سے محبت ہے تو چین سے وہ خاتلہ کرو ہماریکہ کی ترقی کو بتاؤ یہ ترقی لے کر آئیں گے مرخالی وکشت بھارت وشوا گرو پائنس ٹریلین اکانمی چندرائن تین یہ سب خچلے گیا کہ آگے ایجنڈے میں مسلمان خطرہ ہے جہادی ہے موڈی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میچ میں ریزرویشن ملے گا موڈی کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن خطرہ ہے ارے وزیر آزم کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ ٹیلینگانہ اندرہ میں ریزرویشن مل رہا ہے تو مدب کی بنیاد پر نہیں بلکہ پی ایس کرشن تھے ایک مشہور انترپولیس تھے ریپورٹ بنائی اور کہا کہ مسلمانوں میں یہ جو برادریہ ہے ان کو ملے گا یہ برادریہ ان کو نہیں ملے گا کیوں آپ کو نفرت ہے اگر ایک دریب آٹو والے مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے موڈی جی آپ کو کیوں نفرت ہے ہم اچھا آپ کو اگر کھیلا بندی پر فروٹ دیشتے والے کی بیٹی آردیو بن رہی ہے کیوں آپ کو نفرت ہے کہ پمچیر کی دکان بنانے والے کا بیٹا ہے بیٹی جے ڈبلی کے امچہان میں کالیفائی کر رہے ہیں کلنگانہ انہائی سنبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر ادنویسی نے کہا کہ مرکز میں بی جی پی ہر مہاز پر ناکام ہو چکی ہے اور اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بی جی پی سے لارڈ رام بھارت ماتا اور گنگا ماتا ناراض ہیں کہ امرد کال کہ ایسا امرد کال ملک کی سردیں بے بہوز نہیں کہ ایسا امرد کال منی پور میں عورت کی عزت کو لوٹا جاتا ہے کہ ایسا امرد کال بیلخبانوں کی عزت کو لوٹنے والوں کو رہا کیا جاتا ہے کہ ایسا امرد کال کہ ملک کے چھوٹی سنتیں بن ہو رہی ہیں کیسا امردکال پیٹرول سو روپیے سے اوپر ہو گیا کیسا امردکال کسانوں پہ لاتھیاں برس رہی ہیں کیسا امردکال کہ تمام جمہوری ادارے کمزور ہو رہے ہیں کیسا امردکال کہ ہندوستان دنیا میں بیف ایکسپورٹ میں دوسرے نمبر پر آ گیا میڈیا والے یہ بھی نہیں بتاتے بیف ایکسپورٹ برادیل نمبر ون انڈیا نمبر ٹو کیا امردکال کہ الیکٹورل بانڈز بیف ایکسپورٹر سے بھی لیے جاتے ہیں کیا امردکال اڈانی اور دوسرے کارپیٹ کو خوش کیا جا رہا ہے واہ کیا امردکال کا چوکی دار کہ ٹیمپو میں بلیک مانی کانگریس کو جا رہا ہے اور چوکی دار نہ سیدھی بجا رہا ہے نہ 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 اٹھا رہا ہے واہ کیا امردکال چوکی دار اس لیے قامل بیٹھا شاید شاید ہو سکتا میں غلط ہوں دو ٹیمپو کانگریس کو گئے تو چوکی دار بولا ہوں گا اڈانی کو ہمبانی کو دو پھیج دیرے نہ آٹھ ٹیمپو میرے کو پھیج دینا نہیں تو یہ دو پہ کر لوں گا شاید ہوں گا ہو سکتا میں غلط ہوں ہو سکتا ہے امردکال کالا تھا نہیں امردکال کتنے ستیتر ہزار کور لے کر تھاگ گئے مالیا گیا نیرغ موڑی گیا چوکسی گیا خون خون کی چلے گئے کیا چوکی دار ہے نہ سیٹی بجایا نہ دنڈا اٹھایا امردکال ستیتر ہزار کور لے کر تھاگ گئے امردکال چوکی دار چودہ لاکھ کور کخل مارک کر دیا کاش اے چوکی دار کل کے چائے والے آج کے وزیر آدم غریب کسانوں کے خرضوں کو مارک کیا ہوتا کیا کیا نہیں کیا واہ امردکال چین ہماری زمین میں گھس رہا ہے اور چوکی دار خاموش ہے کیا امردکال ملک خرض میں ڈوب رہا ہے ہنڈرڈن سیونٹی تری لاکھ کور کا خرض ہے ہندوستان پر یہ نہیں بتاتی میڈیا اور پھر کیا امردکال ہے کہ ایسے خانون بناتے ہیں جس کے ذریعے ان کے شہری حقوق کو چھیننا چاہتے ہیں واہ ارے میں کہوں گا کل بھی میں نے تصریر میں کہا تھا آج پھر کہوں گا کہ بھگوان رام بھی ان سے ناراض ہیں اس لیے ناراض ہیں کہ رام کے نام پر انہوں نے ملک کو دھوکا دیا رام کے نام پر انہوں نے ملک کو باتا رام کے نام پر لوگوں کو لڑایا رام کے نام پر دشمنی پیدا کر رہے ہیں اس لیے رام بھی ناراض نہ صرف اگوان رام ناراض گنگا مئیہ بھی ناراض کیوں ناراض گنگا مئیہ کیا رہی ہے چیخ کر تُو نے میری صفائی کا وعدہ کیا تھا مگر مجھے فکر اپنی صفائی کی نہیں مجھے فکر ہے کہ موڈی تُو سب سے پہلے اپنی سوچ کی گندگی کو ساتھ گنگا مئیہ بھی ناراض ہے اس لیے کہ کووڈ میں گنگا کے کنارے ہندو بھائیوں کی لاشیں تیر رہی تھی جلانے کو لگڑیا نہیں بھارت ماں بھی ناراض ہے کیوں بھارت ماں کے آچل میں کھیلنے کودنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسیوں کو لڑا رہے ہیں یہ بی جے پی والے یہ نرندر موڈی اس لیے بھارت ماں بھی ناراض ہے بھارت ماں ناراض ہے کہ منی پور میں ایک عورت کی عصمت کو لوٹا برہنہ کیا بھارت ماں ناراض کی عزت کو لوتنے والوں کو موڈی نے رہا کیا چوتھی مرحلے کے اہم امیدواروں میں اصد الدین ویسی اکھیلیش یادو مہوہ مہترا یوسف پتھان عدیر رنجن چودری گریڈاج سنگھ وائیس شرمیلہ ارجون منڈا شطرگن سنہا کشن ریڈی اور بندی سنجے شامل ہے ڈیلی کے چیف منسٹر اروین کیجریوال نے کہا کہ اگر بی جے پی لوگ سبح الیکشن جیتی ہے تو تمام اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں ڈال دے گی ڈیلی میں عام آدمی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں واپس نہیں آئے گی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ان ڈال پھر دیکھ کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں بینا آپ پریشن کے شرطیہ علاج بینا سائیڈ ایفکٹ کے پلازما انجیکشن پی آر سالہ تجربے کار ڈاکٹر جنہوں نے اب تک دس ہزار سے زیادہ کے پیشن کا درد دور کر چکے ہیں ہائیجین محور میں تمام تر لیٹس ایک ایکنومکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منی کونڈا چیتنیا پوری سرکل دل سک نگر حیدرباد چانوے لکھ سبھا حلقوں میں مائکرو فونز خاموش کیمپین کے آخری دن لیڈرز کے طوفانی دور جلسوں سے خطاب موڈی نے اڑی سا پرینکا نے مہاراستر میں چلائی موہم کیجری وال نے کہا بی جے پی جیتی تو تمام اپوزشن لیڈرز جیل میں ہوں گے بی جے پی نفرت کے ایجنڈے پر واپس آگئی موڈی جیتے تو سترہ کروڑ مسلمان کو بھین چاہا دیں گے خلوت جلسے سے اصد ویسی کا خطاب چوتھے مرحلے کے تحپیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے تلنگانہ بھی شامل آندر پردیش میں نئی اسمبلی کو چننے کے لئے بھی ہوگی ووٹنگ خلسطین کو یونیٹڈ نیشنز کا مکمل رکن بنایا جائے جنر اسمبلی میں قرار داد بھاری اکثریت سے منظور حماس نے کیا خوشی کا ازغار فلسطین کی آزادی کا وقت آ گیا ہے عالمی عدالت میں سوٹ افریقہ کا بیان لیدیا بھی مقدم کا فریق بن گیا اسرائیل نے رفع کے مزید فلسطینیوں کو دیا تخلیع کا حکم کئی جگہ حمل جام وقت فلسطینیوں کی تعداد پینتیس ہزار غازہ کی اجتماعی قبروں سے مزید اسی لاش ملیں جملہ تعداد پانچ سو بیس ہو گئی اسرائیل نے امریکی ہتھیاروں کے ساتھ عالمی قانون کی خلاف ورزی کی کانگریس می سٹے ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ پیش ریشیہ نے نورٹ یکریم میں اچانک حملے شروع کر دیئے فوج ہیں پانچ کلومیٹر اندر آگئی موسیقی 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 موسیقی